موسیقی السلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر عبیدہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ دم دل پر آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آئی ایس آئی کو اب حکومت کی جانب سے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں وہ اختیارات کیا ہیں یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس کو پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے پنجاب سے اس کے حوالے سے بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ اوگرہ یعنی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے عوام پر ایک اور بوجھ یا بم گرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اطلاعات کے مطابق جولائی کے مہینے سے جو پاکستان میں گیس قدرتی گیس کے جو نرخ ہیں گھریلو سارفین کے لیے کمرشل یا انڈسٹریل سارفین کے لیے ان میں پینتالیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے یہ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے ہمارے جو لوگ ہیں عوام ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا خاص طور پر جب سردیوں میں لوگ گیس استعمال کرتے ہیں تو آپ کے علم ہے کہ وہ اس کے جو نرخ ہیں جو قیمتیں ہیں جو بل ہیں آپ کے ان میں پینتالیس فیصد اضافہ ہو جائے گا یعنی جس کا بل ایک ہزار روپے آ رہا ہے تو اب اس میں چار سو پچاس روپے کا اضافہ ہو جائے گا اس کے اوپر ٹیکسز الگ اور یہ بھی شنید ہے یہ بھی خبریں ہیں کہ آنے والے دنوں میں پجلی کے نرخوں میں بھی یکم جولائی سے آٹھ ساڑھے آٹھ روپے فی یونٹ اضافہ کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان جنہیں میں موصوف کہتا ہوں موصوف نے بھی اب اسی حکومت کی اسی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنا یا اس کو چھیڑنا شروع کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ عوام اس وقت مہنگائی کی جس دلدل میں پھسے ہیں اس کے اصل ذمہ دار ان کی حکومت ہے یا وہ خود ہیں ان کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پر پہنچا اور اس وقت حکومت مجبوری کے آغم میں جو بھی نرخ بڑھا رہی ہے قیمتیں بڑھا رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیے جانے والے ان معاہدوں کا نتیجہ ہے جو ماضی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے کیے تھے یہ جو گیس کے نرخ بڑھایا جائے رہے ہیں ان کا معاہدہ بھی اس کا وعدہ بھی جو گزشتہ حکومت ہے اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا اور اب آئی ایم ایف کی شرائط دن پہ دن کڑی ہوتی جا رہی ہیں اور مہنگائی ہے اس کا جن فی الحال تو بوتل سے باہر ہے اب دیکھتے ہیں یہ جن افرید بن کے کب اس حکومت کے خلاف عوام کو اکساتا ہے یا عوام اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ سڑکوں پر آ جائیں اسی طرح جس طرح کہا جا رہا تھا کہ سری لنکا میں سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جب عوام دو وقت کی روٹی باعزت طریقے سے نہیں کھا سکیں گے جب عوام اپنے بجلی کے بل ادا نہیں کر سکیں گے جب عوام گیس کے بل ادا نہیں کر سکیں گے جب عوام اپنی گاڑیوں میں کسی جگہ سفر نہیں کر سکیں گے یا پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کریں گے تو قرائے بڑھ جائیں گے اور جب وہ اپنے بچوں کی فیصے پر وقت ادا نہیں کر سکیں گے تو بالاخر پھر مجبور عوام کیا کریں گے اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو پاکستان کے معاشی حالات درست کرے پاکستان کے معاشی حالات جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے داخلی سیاسی استحقام کے ساتھ اور جب تک داخلی سیاسی استحقام نہیں ہوگا وہ اس وقت تک پاکستان کی معاشیت کبھی ترقی نہیں کر سکتی کبھی بیرون ممالک سے سرمایہ کار آکے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے اور اس حوالے سے ایک عالمی جریدے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اگلی ویڈیو میں اس پر بھی انشاءاللہ کومنٹ کروں گا وہ بہت ہی چونکا دینے والی ایک رپورٹ ہے پاکستان کے حوالے سے اور اگلی ویڈیو میں ضرور اس پر تفسرہ کروں گا لیکن ابھی آتے ہیں جناب کے پی ٹی آئی کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک اور بڑا دھچکہ پہنچا ہے اور بڑا دھچکہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود نے اپنی صدارت سے استیفہ دے لیا ہے اس موقع پر انہوں نے ٹویٹ کی ہے گزشتہ رات جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لئے عزاز کی بات تھی کہ انہیں پی ٹی آئی کی چیئر میں نے عمران خان نے پنجاب پی ٹی آئی کا صدر نامزد کیا لیکن وہ اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اس عودے سے مصطفی ہو رہے ہیں یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شفقت محمود ان دنوں قلیل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پتے کی کوئی تکلیف ہے شاید ان کا آپریشن ہویا پتے کا لیکن جو بھی ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے لیکن خدا نخواستہ ان کی صحت اتنی بھی خراب نہیں ہیں وہ اتنے بھی علیل نہیں ہیں کہ وہ پجاب کی صدارت سے صدارت کے عودے سے استیفہ دے دیتے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب پچیس اور چھبیس والا جو لانگ مار تھا بی ٹی آئی کا اس کی ناکامی کے بعد عمران خان نے شفقت محمود پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ان کو پنجاب سے جو جلوس تھے یا مظاہرین تھے یا بی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے ان کو نا نکالنے یا ان کو نکالنے میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ان پر پارٹی کے اندر سخت تنقیر کی گئی ابھی شفقت محمود ہسپتال میں تھے کہ عمران خان نے اپوری طور پر شاہ محمود قریشی کو پنجاب میں بھیجا اور وہاں پر تنظیمی معاملات کو سنبھالنے کی ہدایت کی جس کے بعد شاہ محمود قریشی ظاہر ہے وہاں پر وہ تنظیموں سے ملے تنظیم سازی کی باتیں کرنے لگے پہلی مرتبہ شاہ محمود قریشی لاہور میں پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ملے ایم پی اے سے ملے ان دیگر جو پی ٹی آئی گرانما ہے ان سے ملے ٹکٹ ہولڈرز سے ملے یہ پہلی مرتبہ تھی کہ جب عمران خان کی بجائے شاہ محمود قریشی نے یہ فرض نبھایا اور شفقت محمود ایک سمجھدار انسان ہے وہ سٹریٹ پولیٹک سے ہمیشہ دور رہے ہیں یعنی احتجاج اس کی گھراؤ جلاو والی سیاست سے وہ دور رہے ہیں اور ویسے بھی شاہ محمود قریشی بھی اس طرح کی سیاست اسی وقت تک کر سکتے ہیں جب تک ان کے کسان فالورز یا ان کے جو مریدین ہیں وہ ان کا ساتھ دیر ظاہر ہے وہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اپنے پلے سے اپنی جیب سے سرمایہ لگا کر احتجاج کی سیاست کریں دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جن کے بارے میں یہ خبریں ہیں اطلاعات ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی پنجاب کا صدر نامزد کیا جائے گا پی ٹی آئی کے چیرمین کی جانب سے اب دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی وہ موجزہ لا سکتے ہیں جس موجزے کا انتظار پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان کر رہے ہیں لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خاص طور پر گرمی کے موسم میں پنجاب میں کسی بھی طرح کے اعتجاج کی بات کرنا نہ پہلے مناسب تھا نہ اب مناسب ہوگا آپ کے علم میں ہے کہ جب درجہ حرارت پینتالیس دگری سینٹی گریٹ پر ہو تو صورتحال کیا ہوتی ہے گزشتہ روز بھی عمران خان نے جمعہ کی نماز کے بعد اعتجاج کی کال دی تھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھلک انہوں نے سارے پاکستانیوں سے کہا تھا کہ وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر آئیں اعتجاج کریں لیکن ہم نے دیکھا وہ اعتجاج کیسا تھا تمام بڑے شہروں میں وہ دو چار سو سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں کر سکیں یہاں تک کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے چودہ ایمینیز ہیں لیکن کراچی پریس کلپ کے باہر جو اعتجاج کیا گیا اس میں ہارڈلی دو دھائی سو افراد تھے اسی طرح لاہور میں رات جب لاہور میں رات آٹھ بجے مظاہرے کی کال دی گئی لیبرٹی چوب میں تو وہاں پر بھی چار پانچ سو سے زیادہ افراد نہیں تھے اسلامباد میں بجما تھوڑا سا بہتر تھا آپ یہ کہہ لیں کہ شاید چھ سات سو آٹھ سو افراد ہوئے ہوں گے اسی طرح فیصلہ باد میں وہ جو فروح حبیب ہیں سابق وزیر وزیر مملکت براہ اطلاع وہ بھی کراوڈ کو پل کرنے میں نہ کام رہے کراوڈ کو باہر نکالنے میں نہ کام رہے یہاں تک کہ ان کا جو اپنا جو چھوٹا سا جلوس تھا اس کے اندر پی ٹی آئی کے ورکر ہی فروح حبیب کے خلاف فروح حبیب مرد آباد کے نعرے لگا رہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک لمعہ فکریہ ہے کہ ایک تو اعتجاج انہیں انتظار کرنا چاہیئے تھا اگر عمران خان اپنی حکومت گرائے جانے کے بعد ان کے علم میں ترہی سے حکومت کی مجبوری ہے موجودہ حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ مہنگائی کرے گی پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے گی بجلی کے نرخ بڑھائے گی گیس کے نرخ بڑھائے گی ان کو اس موقع کا انتظار کرنا چاہیئے تھے وہ آج اگر اعتجاج کی کال دیتے اب تک اپنی پارٹی کو منظم کرتے تنظیموں کو منظم کرتے جگہ جس طرح انہوں نے جلسے کی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں وہ جلسے جاری رکھتے اور اب آ کر یہ بجٹ کے بعد یہ کال دیتے تو وہ کال زیادہ مؤثر ہوتی لیکن عمران خان نے ہمیشہ کی طرح جلد بازی کی جس کا نتیجہ بلاخر ان کو خود بھگتنا پڑ رہا ہے اور پی ٹی آئی کو اس کا بہت نقصان ہوا ہے کیونکہ اب تمام جو غیر جانبدار تجزیہ کار یا مبسرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ اب فضل آؤٹ ہو رہی ہے فضل آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے ہوا نکل رہی ہے وہ اپنا دم توڑ رہی ہے آہستہ آہستہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ روز انہوں نے جو جلسے کیے ایک بنیر میں کیا تھا یکم جون کو انہوں نے شانگلہ میں کیا تھا وہ کامیاب ترین جلسے تھے لیکن جلسوں کی بات اور ہے وہ گھنٹے دو گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن احتجاج اور سڑکوں پر احتجاج کی بات اور ہے اب آتے ہیں جناب وہ اس اہم ترین خبر کی جانب جو آئی ایس آئی کے حوالے ہیں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے حوالے سے اور پاکستان کی بیروکریسی کے حوالے سے یہ میں ایک نوڈیفکیشن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو دو جون کو جاری ہوا اسلام بات سے اور یہ پرائم منسٹر آفس کی جانب سے یا آپ یہ کہہ لیں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی جانب سے یعنی کیبنٹ ڈیویئن جو ہوتی ہے وہ سارے معاملات دیکھتی ہے یہ کیبنٹ ڈیویئن کی جانب سے در حقیقت یہ ایک نوٹس جاری ہوئے آپ اپنے سکرین پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ دیتا 2nd june 2022 ان ایکسرسائیز افار کنفرد بای سب سیکشن 1 of سیکشن 25 of the civil servants act 1973 read with notification number sro 121 slash 1998 dated 27 february 1998 the prime minister is pleased to notify directorate general inter services intelligence isi as special vetting agency sva for verification and screening of public office holders bracket میں لکھا ہوا ہے official category for induction important postings appointments and promotions اب اس کا آسان الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ جو public office holders ہیں یہ officers category یعنی سرکار کے ملازمین ریاست پاکستان کے ملازمین تمام جتنی بھی انڈکشنز ہوں گی جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا ان کی اپوائنٹ پڑ کے وقت اور ان کی پوسٹنگز کسی جگہ تائیناتی کے وقت ان کی ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں ڈیپوٹیشن کے وقت تکرنیوں اور تبادلوں کے وقت اور پروموشنز کے وقت اب ان کی تحقیق جو ہے ان کے بارے میں جو ریپورٹ ہے وہ جاری کرے گی ای ایس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس جو ہماری پریمیر ایجنسی ہے فوج کی اب اس کو یہ اختیارات دے دیئے گئے ہیں اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرف ہم سیویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں یعنی سیویل بالادستی کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب ہم اپنے اختیارات خود سیویل گورنمنٹ کے اختیارات خود جو ہے وہ فوج کی حوالے کر رہے ہیں یہ ایک نکتہ نظر ہے اور اس نکتہ نظر کے حامی لوگ یہ کہتے ہیں مجھ سمید وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے یہ کام لے گا تھا تو جس طرح پہلے انٹیلیجنس بیورو یہ کام کر رہا تھا جو کہ ہنڈر پرسنٹ سیویلین ادارہ ہے جو سو فیصد وزارت داخلہ اور وزیراعظم کے ماتحط ہے اور انہی کو جواب دے ہے آئی ایس آئی بھی وزیراعظم کو ریپورٹ کرتا ہے لیکن بنیادی طور پر آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک اسکری ادارہ ہے انٹر سرسز انٹیلیجنس جس کا سربراہ سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے ماضی میں میجر جنرل بھی اس کے سربراہ رہے ہیں ماضی میں ریٹائیٹ جنرل بھی اس کے سربراہ رہے ہیں وہ جنرل کلو تھے وہ بنظیر پٹو کے پہلے دور حکومت میں وہ اس کے سربراہ رہے ہیں یا دوسرے دور حکومت میں لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بول سے ایسے افسران ہیں جو اپنے عوضوں پر تہیناتی کے دوران اب میں کسی خاص اس کا ذکر نہیں کروں گا کہ پولیس والے ہیں ڈی ایم جی یا جیسے آپ ایڈنسٹریٹیو گروپ کہتے ہیں یا فارن سروس والے ہیں یا کسٹم ایف بی آر انکم ٹیکس کوئی ریلویز یا عام یہ ان کے بارے میں اب اس لیے یہ کیا گیا ہے دوران ملازمت یہ بڑے بڑے اساسے بناتے ہیں اور بس یہی کہ لہٰذا ان کی بقاعدہ ویریفکیشن کی جائے ان کے اساسوں کی جان چھاند بین کی جائے جان پڑتال کی جائے ان کی پولیٹیکل افیلیشن کی بھی جان پڑتال کی جائے گی یعنی گریڈ سوزہ سے لے کر بائیس تا تو پتا چلے کہ کون شخص جب نوکری میں آیا تو اس کی کیا حیثیت تھی اب اس کی کیا حیثیت ہے عام طور پر دیکھا یہ کہا ہے کہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ جو سویلین ادارے ہوتے ہیں ایف آئی اے آئی بی وغیرہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائکس ہیں ڈس لائکس یہ کسی بھی وجہ سے یہ مس رپورٹنگ کر سکتے ہیں غلط رپورٹ دے سکتے ہیں لیکن آئی ایس آئی کے بارے میں یہ تاثر عام ہے اور درست ہے کہ وہ اس میں اپنی لائکس اور ڈس لائکس کو نہیں دیکھتے کسی کے بارے میں اگر آج اگر کوئی میرے بارے میں آئی ایس آئی کے کسی افسر سے کہے گا کہ جاؤ اور عبرار شید کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جائیں کہ یہ کس سے ملتا ہے اس کے کیا تعلقات اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے اس کے بچے کیا کرتے ہیں کہاں پڑتے ہیں اس کے اور اس کے معاملات کیا ہیں زندگی کے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ ایک مہینہ لگے دو مہینے لگے وہ پوری میری ہسٹری میرے دادا سے لے کر میری اولاد تک جو ہے وہ ہسٹری وہ جو ہے اس فائل بنا کہ ان کے سامنے رکھ دیں گے جی کہ یہ ہے وہ شخص اس سے بات کرتا ہے اس سے کس قسم کی بات کرتا ہے یہ اس کا یوٹیوب چینل ہے فلان اخبار کے لیے کام کرتا ہے فلان اشریعتی ادارے کے لیے کام کرتا ہے یہ اس کے ذرائعہ آمدن ہے یہ اس کے اخراجات ہیں یہ سارا کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کے جو نکتہ نظر ہیں ان میں وزن ہے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر یہ سبلین اداروں کا کام ہے ان کو سبلین ادارہ تک رکھنا چاہیے جب آپ کسی اپنے اختیارات کسی دوسرے ادارے کے حوالے خود کر دیتے ہیں تو کل کو ممکن ہے یہی چیز آپ کے گلے میں پڑ جائے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے قوانین کسی دوسرے کے لیے بنائے لیکن آپ کے گلے میں پڑ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو ستانوے میں نواز شریف نے کچھ ایسے قوانین بنائے تھے دہشتگردی کی عدالتیں بنائی تھیں سنڈری ٹرائل پورٹ بنائے تھے اور بالاخر جب ان کا اتدار گیا تو انہی عدالتوں نے نواز شریف کو عمر قید کی سزا سن رہی تو یہ ہوتا ہے آپ کسی کے لیے ایک ذہن میں یہ رکھ کے قانون بناتے ہیں لیکن بعد میں اسی قانون کا اطلاق آپ پر ہو جاتا ہے اور پھر اس وقت آپ کہتے ہیں اب نئے کی مثال آپ کے سامنے جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ نیب بنا یہ ادارہ تو اس وقت ایسے قوانین بنائے تھے کہ سیاسی لوگوں کو انجنئر کیا گیا ان کے بازو طور مروڑ کے ان کو اپنی من پسند جماعتوں میں شامل کیا گیا جس میں پیٹری آرس پیپل پارٹی کے وہ ارکان توڑے تھے جن کو بینظیر بھٹو شہید وہ نیب زدہ کہتی تھی اسی طرح جب نون لیگ کی گورنمنٹ اقتدار میں آئی پیپل پارٹی کے حکومت کے بعد پیپل پارٹی نے اپنے دورے حکومت میں بھی یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں ہم نیب کے قوانین کو تبدیل کرتے ہیں لیکن نون لیگ تیار نہیں ہوئی پھر نون لیگ کی اپنی حکومت آئی پھر پیپل پارٹی نے کہا جی نیب کے قوانین تبدیل کریں یہ نوے دن کی کاریمان جو ہے یہ بہت ہی غیر منصفانہ ہیں بلکہ غیر انسانی ہیں لیکن پھر بھی نون لیگ نہیں مانی پھر جب ان کا اقتدار گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نیب کے وہی قوانین دونوں سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہوئے اب جب وہ اقتدار میں آئی ہیں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی بارہ یہ تھی اب تک کی صورتحال امید ہے آپ کو ویڈیو یا میری گزارشات پسند آئی ہوں گی فیلال ازی کے ساتھ مجھے دیگر از بہترین بہترین بہترین